ایک رات پہلے میں ایک زہر لے کر آئی تھی زہر لے کر آئی تھی جو کہ میں سالن میں ڈالنے لگی تھی اس ویسے نہیں دیا کہ یار اگر میں تو حرام موت مروں گی مروں گی مجھے تو یہاں نہ دنیا میں سکون ہے ناکرت میں سکون ملے گا ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ان کے والد تھے وہ آپ کو بیچنا بھی چاہ رہے تھے ایک دو بار آپ کو اٹیمٹ بھی کی تھی بیچنے کی اس میں کیا حققت تھی اور وہ کیا کہانی تھی ساری جی بالکل میرے پاس کچھ ایسے ایویڈنس بھی اویلیبل ہے جس میں اس کے اپنے دوستوں کی ریکارڈنگز موجود ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو چابی دیوئی تھی رات کو ساڑے تین چار بجے وہ بندہ آ رہا ہے چابی کھول کر اور وہ اوپر آ گیا ہے میں اپنے بچوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے اپنی عزت کیسے بچایا ان لوگوں کے ہاتھ تو پھر مالک مکان کے آگے اس نے بیچنے کی کوشش کی مالک مکان وہ لوگ آئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مزبان انیب زہی ناظرین کچھ تین پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ چیرنگ کروس پہ مار لوڈ کے اوپر ایک خاتون اپنے پانچ بچوں کے ساتھ جن میں چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں یہ بینر ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاپا نے ہمارے دادا نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے تو لہٰذا جو ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے مار لوڈ کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں یہ واقعہ سارا ہے کیا وہ مار لوڈ کے اوپر کیوں کھڑی تھی اور کس نے ویڈیو بنائی کس طرح سے ویڈیو وائرل ہوئی آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کس کے گھر کے اندر موجود ہیں دو دن سے مار لوڈ کے اوپر موجود تھی کیوں موجود تھی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیچنے نکل گئیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سنیے کیا وجہ تھی کہ آپ کے جو پانچ بچے ہیں چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے آپ ان کو فروخت کرنے مار لوڈ پہنچ گئیں میں نے آلرہی بھی یہی بات سار جگہ گئی تھی کہ میں کوئی ماں بھی بچے فروخت نہیں کرتی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تو لازمی ہوگی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ آج کل کا دور دیکھیں کہ دو میاں بیوی مل کر محنت کریں تو وہ دو بچے پالے ان سے نہیں پلتے افورڈ نہیں ہوتے تو میں اکیلی پانچ بچے کیسے افورڈ کروں کس طرح سے کوئی جبکہ کمانے کا ذریعہ نہیں کوئی کچھ نہیں والد صاحب جب ٹھیک تھے وہ کرتے تھے سارا کچھ لیکن جبکہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں کوئی ذریعہ نہیں ہے تو کیسے کروں سارا کچھ خاند کا ہے آپ کے ڈائیوورس دے دی اس نے مجھے کتنا عرصہ پلے ڈیوورس ہوئی ڈیوورس کی وجہ کیا تھی اور وہ کون لوگ تھے طلاق دی ہے اس نے مجھے سال ہو گیا ایک سال لازٹ ٹوئنٹی ویٹ اکتوبر کو سال ہو جائے گا اور تاجر ہیں وہ ہال روڈ کے بہت نامی گرامی ہے شیخ اتیک الرحمن نام ہے اس کے باپ کا یعنی میرے حزبن کا اور شیخ حاجی محمد یونس اتیک الیکٹرونک ایک برینڈ ہے ہال روڈ پر ایک نام ہے ان کا ان کے مامو جو ہیں وہ صدر ہیں ہال روڈ کے حاجی نواز ورف پپو صاحب مال روڈ کے بھی صدر ہیں ہال روڈ کے بھی صدر ہیں تو وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ مطلب اس طرح کے غریب وغیرہ کہ وہ کچھ افورڈ نہ کر سکیں یا یہ نہ کر سکیں پھر بھی ان کے بیٹا ہی کہوں گی میں حاجی یونس صاحب کا ان کے بیٹے نے میرے بچوں کو رول ہے ہمیں دربدر کی ہے چیک ہے تو کیا وجہ تھی کہ آپ مال روڈ پر پہنچی کیا جو عدارتی کاروائی ہے جو عدارتی کاروائی ہے اس میں کوئی رکووٹ آ رہی ہے کوئی اور وجہ ہے جی بالکل سب سے بڑی وجہ آپ نے بات بہت اچھی کی ابھی تک کسی نے مجھ سے یہ والی بات نہیں پوچھی نہ کی ہے کہ وجہ کیا تھی کہ جو آپ وہ پہنچی تھی وہاں سب سے بڑی وجہ پیٹ تھا پیٹ سے خالی تھی عزت دار تھی عزت سے بچے پھال رہی تھی نہیں کوئی ذریعہ نظر آیا تو بچے اٹھائے اور چلی گئی تھی کیونکہ دوسری طریقے سے بچوں کو کھلانا نہیں چاہتی اور ایک فرسٹ وجہ یہ تھی سیکنڈ وجہ یہ تھی کہ میں نے وہاں کسی میڈیا کو انوائیڈ نہیں کیا میں نے کسی کو نہ میرا کوئی کانٹیکٹ تھا کسی سے نہ میں وہاں اپنے طور پہ پہ پہنچی ہوں اور اپنے بچوں کو لیا میں نے میں ڈسٹروپ تھی دو مہینے کا رینٹ تھا گھر کا دو مہینے کا میں دکھا سکتی ہوں بیل تھا گھر کا جو پینی ہوا تیسنا مند شروع ہو گیا تو آپ کے سامنے کوئی میرا اپنا گھر نہیں تھا جو مجھے چین سے رہنے دیتے انہوں نے کہا بی بی سمان اٹھا اور نکل ادر سے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی تھی ایک رات پہلے میں ایک زہر لے کر آئی تھی زہر لے کر آئی تھی جو کہ میں سالن میں ڈالنے لگی تھی ڈالی بھی لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا اور نہ خود کھایا اس وجہ سے نہیں دیا کہ یار اگر میں تو حرام موت مروں گی مروں گی مجھے تو یہاں نہ دنیا میں سکون ناکرت میں سکون ملے گا ان بچوں کا کیا قصور ہے یہ بے موت مارے جائیں گے پھر سوچا نیکس جوے صبح ہوئی میں نے کہا بچوں اٹھو میں نے یہ پیپر لکھا میں نے کہا بیٹا یہ پکڑو چلو دعا کرنا اللہ پاک ہماری مدد فرمائے سارا میڈیا اچانک وہاں آئے کسی سے کوئی وہ نہیں تھا ریپورٹرز میڈیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کون آرہے کہاں سے تصویریں بنا رہے ہیں کیسے وہ بات کر رہے ہیں اور کب ہماری ویڈیو چلی اور اتنی وہ وائرل ہو گئی ہے آپ دو دن مالوڈ کے اوپر رہی ہیں دو دن آپ میڈیا کے ساتھ بات کرتی رہی ہیں اب کس کے گھر کے اندر موجود ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ میرے بھائی کا گھر ہے جی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا گھر ہے جی بالکل تو میرے والد صاحب رات کو مجھے لے کر آئے ہیں بیمار تھے وہ بہت زیادہ بیمار تھے سروسس پیشنٹ ہے وہ ہائپیٹیٹر سی تو ان سے بھی نہیں اب پورا ہوا ہو رہا تھا زہری بات ایک بیمار بڑا آدمی سیونٹی فائیوئیئرز کا وہ بھی پانچ بچوں کی ذمہ داری کیسے لے تو اس ویسے میں جاوب کرنا چاہوں تیس پینتیس زہر میں جاوب مل جاتی لیکن تیس پینتیس زہر میں کوئی بھی گھر نہیں چلتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے اپنے ڈیفرنٹ انٹرویوز کے اندر کہ جو ان کے والد تھے وہ آپ کو بیچنا بھی چاہ رہے تھے ایک دو بار آپ کو اٹیمٹ بھی کی تھی بیچنے کی اس میں کیا حقیقت تھی اور وہ کیا کہانی تھی سارے جی بلکل میرے پاس کچھ ایسے ایویڈنس بھی اویلیبل ہے جس میں اس کے اپنے دوستوں کی ریکارڈنگز موجود ہے جس میں اس نے میری کچھ تصویریں پرسنلز وائرل کی تھی اور کچھ ویڈیوز وائرل کی ہیں جو ان کے مطلب میں نے فون کی ہے اس کے دوست کو میں نے کہا بھائی مجھے بتائیں میری کون سی تصویر سے اس نے کہا بھائی اس نے وائرل کی ہیں ہم نے اس کو بہت روکا تھا کچھ سیکنڈ ٹھنگ یہ تھا کہ مجھے جس گھر میں یہ لے کر گیا تھا مجھے کہہ کر یہ لے کر گیا تھا یہ میرا اپنا گھر ہے لیکن جا کے وہ کرائے کا نکلا اور جب وہ کرائے کا نکلا تو میں پریشان ہوگی تھی میرے بس مالک مکان اور وہاں کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ آگے میں نے کہا میں تو نہیں اٹھوں گی میرے ہزبین کا گھر ہے مجھے وہ کہہ کر لیا ہے میرے بچوں کو میں کہا لے کے جاؤں میں بچیوں کی ماں ہوں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو چابی دیوئی تھی رات کو ساڑھے تین چار بجے وہ بندہ آ رہا ہے چابی کھول کر اور وہ اوپر آ گیا ہے اور میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے میں اس طرح کی بات ڈسکس نہیں کروں گی یہاں کہ میں نے اپنی اور اپنی بچیوں کی عزت کیسے بچائی ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے میں اپنے بچوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے اپنی عزت کیسے بچائی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پھر مالک مکان کے آگے اس نے بیچنے کی کوشش کی مالک مکان وہ لوگ آئے انہوں نے کہا بی بی گھر خالی کرو میں نے کہا میں تو نہیں ابھی کر سکتی میں پریشان ہوں میرا یہ مسئلہ ہے آپ مجھے وقت دیں ٹائم دیں اس کا بھی یہی تھا موقف میں کیا کروں کسی کے آگے جا کہ کتنی کا ہلپ مانگوں جس سے ہلپ مانگی ہے اس بندے نے ٹینشن دی ہے اب لاسٹ پیٹ دیکھنے والوں سے جو ہمارا نظام ہے انصاف کا ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہے بیسیکلی میں انصاف کے نظام سے یہی التجاہ بھی کروں گی ہاتھ جوڑ کے ان سے منت سماجت کروں گی کہ وہ ایک ٹک ٹاکر کو اتنا فوکس لے رہے تھے ایک سوشل میڈیا کی ایک تو کوئی سفید پوش لوگوں کو بھی تو دیکھیں نا کوئی ماں کو بھی دیکھیں کہ وہ اپنے بچے پانچ بچیاں چار بیٹیاں ایک بیٹا لے کے روڈ پہ کیوں نکل گئی ہے کہ ہم ماں کو بچے بھی کبھی برے لگے ہیں ماں کو تو وہ کھا جائے کچھا جواجے پھر بھی ماں ماں ہی ہوتی ہے ماں نہیں روڈ پہ نکلتی بچے بیچے کون سی مجبوری ہوں گی جو میں زہر لے کر آگئی کون سی مجبوری ہوں گی جو میں سڑک پہ نکل گئی کون سی مجبوری ہوں گی جو میں نے یہ قدم اٹھایا مجھے کئی سے انصاف نہیں مل رہا نہ مجھے وہ قانون سے مل رہا ہے خرچہ لگ چکے وہ خرچہ نہیں دے رہا آپ بیسیکل یہ چاہ رہی ہیں کہ جو عدالت نے اس کو کہا ہے قانون کے مطابق کہ آپ نے خرچہ دینا ہے وہ خرچہ نہیں دے رہا آپ کو خرچہ ملے تاکہ آپ اپنے بچوں کی کفالت اچھے سے کر سکیں جی بالکل میرے جو ڈیوز ہیں وہ کلیر کریں میرا جو سمان رکھ ہے وہ مجھے دیں اچھے طریقے سے ان بچوں کو چھاتے دیں پروائیڈ کریں یہ بچے میرے نہیں ان کی ہیں میں تو ایسا ایک کیر ٹیکر ایک نوکرانی ایک مدر ایسا مدر بینگا مدر میں نے تو بھی ان کو کفالت کرنی ہے جی تو ناظرین آپ نے ساری کہانی سنی کہ کس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو مال لوڑ کے اوپر بیچنے جا رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی وہ ساری کہانی آپ نے سنی اب اس کہانی کے بعد یہ کہانی میں کتنی سچائی ہے کتنا غلط ہے اس چیز کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے یا قانون کرے گا لیکن ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ آج کل آئے دن ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہی ہیں جس کے لیے لازمی ہے کہ حکومت کو اقدام اٹھائے اور انصاف کے نظام میں اتنی تیزی ہو کہ جو مائے ہیں اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ